بسم اللہ الرحمن الرحمن chemistry کا ہم نے نائد کا سلیبر سٹارٹ کیا ہے چیپٹر نمبر ون آج ہم نے پڑھنا ہے انٹروڈکشن آف کیمیسٹری تو اس میں پہلا ٹاپک ہے ماہر پاس برانچیس آف کیمیسٹری تو برانچیس آف کیمیسٹری پڑھنے سے پہلے ہمیں پتا ہونے چاہیے کہ کیمیسٹری ہے کیا کیمیسٹری سٹڈی ہے کس کی میٹر کی مادہ ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہو اور جو جגہ گیرتی ہو اس کو ہم میٹر کہتے ہیں تو کمیسٹری کیا ہے سٹڈی ہے کس کی پراؤپٹیز کمپوزیشن مادہ کا سٹرکچر کیا ہے مادہ کی سٹرکچر کیا ہے کیا ہے کمپوزیشن کیا ہے اور پراؤپٹیز کیا ہے کس کی میٹر کی کیمیسٹری میں ہم یہ تینوں چیزیں پڑھتے ہیں مادہ کے بارے میں تو اس کا انعاد کی ہر ایک چیز جو جگہ گیرتی ہے اور جو وزن رکھتی ہے وہ مادہ ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کیمیسٹری کیمیسٹری کے اندر ہم سارا جو ہے وہ میٹر کے بارے میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں آگے اس کی کچھ برانچیز ہیں وہ دیکھیں سب سے پہلے ملپہ فیزیکل کیمیسٹری ہے فیزیکل کیمیسٹری میں کمپوزیشن اور پروپرٹیز آف میٹر یہ بہت زیادہ ریلیٹیڈ ہے کیمیسٹری سے اصل میں کیمیسٹری اور فیزیکل کیمیسٹری میں بہت زیادہ تعلق ہے تو اس میں کیا پڑھتے ہیں ہم کمپوزیشن اور پروپرٹیز آف میٹر اس کے بعد یہ ان کے ساتھ ساروں کے ساتھ کیمیسٹری آتا فیزیکل کیمیسٹری اورگینک کیمیسٹری انورگینک بائیو کیمیسٹری سپیس کی وجہ سے میں نے صرف یہاں پہ فیزیکل لکھا ہے اس کے بعد اورگینک کیمیسٹری کائنات کے وہ تمام کمپاؤنٹ جو کاربن اور ہائیڈروجن سے مل کے بنتے ہیں ابھی جب آپ پریادک ٹیبل پڑھیں گے آگے جونیو چلیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ کائنات کے اندر نائنٹی ٹو نیچرلی اکرنگ ایلیمنٹ ہے اور ایلیمنٹ ہوتے کیا ہیں یہ بھی ہم اگلے ٹاپکس میں پڑھیں گے ان بانوے ایلیمنٹ میں سے کاربن اور ہائیڈروجن ایک ایلیمنٹ ہے ایک ایک ایلیمنٹ ہے اور یہ دونوں مل کے جو کمپاؤنٹ بناتے ہیں ان کو ہائیڈرو کاربن کہتے ہیں تو آرگینک کیمسٹری کی وہ برانچ ہے جس میں ہم ہائیڈرو کاربن کے بارے میں پڑھتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں کاربن اور ہائیڈروجن کے بارے میں جو ہے ہم پڑھتے ہیں آگے تیسرا ہے ہم ارپاس ان آرگینک کہتا ہے کہ اس کے علاوہ جتنے سارے کمپاؤنڈ ہیں کائنات کے اندر جو ہائیڈروجن اور کاربن کے نہیں بنے ہوتے وہ سارے ہم ان آرگینک کے مستری میں پڑھتے ہیں کہتا ہے ان آرگینک آرگینک وہ ہے جس میں ہم کاربن اور ہائیڈروجن یعنی کہ ہائیڈروجن کے بارے میں پڑھتے ہیں ان آرگینک وہ ہے جس میں تمام دوسرے کمپاؤنڈ کے بارے میں پڑھتے ہیں سوائے ہائیڈروجن کے اس کے بعد بائیو کمسٹری ہے وہ کیا کہتی ہے کہ کیمیکل ریاکشن زندہ چیزوں کے اندر ہر وقت کیمیکل ریاکشن ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ کس شکل میں ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی ڈیجیشن ہوتی ہے اور اگر کسی کو وامٹنگ ہو جائے تھوڑی دیر بعد تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا شکل بن گئی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو باڈی سے فیسیز ریموو ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں کہ کھانے کی کیا شکل ہوتی ہے اور ان کی کیا شکل ہوتی ہے تو یہ کھانا سارا پروسس سے گزرتا ہے باڈی اس میں سے انرجی ایکسٹریکٹ کر لیتی ہے اور ویسٹ مٹیریل کو باڈی سے باہر نکال دیتی ہے تو یہ سارا ہم کس میں پڑھتے ہیں بائیو کیمسٹری میں اس کے بعد انڈسٹریل کیمسٹری ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چینی وائٹ کلر کی ہوتی ہے کرسٹلز کی شکل کی بنتی کیسے ہے گنے سے اب گنہ آپ نے دیکھا ہوا ہے تو لمبا سا ہوتا ہے جوس ہوتا ہے اس میں اور یہ جو ہے شوگر بلکل جو ہے وہ سالیڈ ہوتی ہے تو کہتا ہے وہ سارے وہ سارے طریقہ کار جس سے ہم راہ مٹیریل یعنی کہ راہ مٹیریل کہتے ہیں جس سے کوئی چیز جیسے گنہ راہ مٹیریل ہے شوگر کا تو راہ مٹیریل سے کچھ پروڈیکٹ کیسے بنتی ہے وہ سارے پروسس کی ہم سٹڈی کریں وہ ہم کس میں کرتے ہیں انڈسٹریل کیمسٹری میں اسی طرح آپ کو پتا ہے جو بیگز وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں لیڈر کے بنے ہوتے ہیں بنتے کہاں سے ہیں کھالوں سے کھالیں کس طرح کی ہوتی ہیں اور پھر بیگ کس طرح کی ہوتا ہے اور جوتے کس طرح کی ہو سکتے ہیں لیڈر سارا جو کھالوں سے بنتا ہے تو یہ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ راہ مٹیریل کس طرح کا ہوتا ہے اور کس طرح کون سی پروڈیکٹ اس سے بن جاتی ہے وہ سارا ہم انڈسٹریل کیمسٹری میں جو ہے وہ سٹیڈی کرتے ہیں اس کے بعد نیوکلئر کیمسٹری ہے ہمارے پاس چھٹے نمبر پہ ریڈیو ایکٹیویٹی تابکاری شوائیں جو کہ خطرناک ہوتی ہیں ریڈیو ایکٹیویٹی کیسے ہوتی ہے کون سے ایلیمنٹ سے خارج ہوتی ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں نقصانات کیا ہیں یہ سارا جو ہے ہم نیوکلئر کیمسٹری نیوکلئیس کے باؤٹ ہے اس کے بعد انوائرمنٹل کیمسٹری ایزی ہے انسانی ایکٹیویٹی جو محول پہ اثر انداز ہو رہی ہیں فرض کریں یہ ساری پولوشن جو ہے کاربن ڈائیکسائیڈ کاربن مونوکسائیڈ سلفر اکسائیڈ سلفیوری کیسیڈ ایسیڈ رین اب یہ سموک بان جاتی ہے یہ سارے پلوٹینٹ ہیں اور یہ ہمارے محول پہ کہاں سے آ رہے ہیں انسانوں کی ایکٹیویٹی سے آ رہے ہیں تو وہ سارے پروسس جس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کس طرح انسانی ایکٹیویٹیز محول کو خراب کر رہی ہیں یہ ہم انوائرمنٹل کیمیسٹری میں پڑھتے ہیں کیمیسٹری اس لیے کیونکہ یہ سارے کیمیکل ہیں جو مختلف چیزوں سے نکلتے ہیں اس لیے ہم ان کو کیمیسٹری میں پڑھ رہے ہیں اس کے بعد انیلیٹیکل کیمیسٹری ایزی ہے how a thing is formed یعنی کہ کسی چیز کی کمپوزیشن کیا ہے فرض کر لیں آپ کے پاس کوئی آپ جس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کی کمپوزیشن لکری ہو سکتی ہے table آپ کے پاس metal کا بنا ہوا ہے اب اب اس board کی بات کر لیتے ہیں یہ board کے اندر یہ wood ہوگی یہ ساتھ اس کے لوہا لگا ہوا ہے plastic ہے اس کی کمپوزیشن اور ہے یہ جو میرے پاس marker ہے اس کی کمپوزیشن اور ہے یہ plastic کا بنا ہوا ہے یہ plastic ہے اس کے اوپر یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کسی اور چیز کا ہوگا یہ book کی بات کر لیتے ہیں book جو ہے یہ paper کی بنی ہوئی ہے analysis analysis ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھنا کہ وہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے اس کے اندر کیا ingredient ہے تو analytical chemistry میں ہم مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں پرکتے ہیں کہ actually وہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے تاکہ ان کو ملا کے ہم کوئی نئی چیزیں جو ہے وہ بنا سکے یہ تو آپ کا lecture ہو گیا میں تھوڑا سا آپ کو book سے بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو یاد کیسے کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ بھی پتا چلے کہ آپ نے یاد کیا کیا کرنا ہے آپ ذرا یہ دیکھیں گے physical chemistry physical chemistry is defined as branch of chemistry that deal with the relationship between composition and physical properties of matter along with changes in them یہاں تک کرنا ہے آگے cross کر دیا میں نے اس کی ضرورت نہیں ہے organic chemistry is a study of covalent compounds of carbon and hydrogen hydrocarbon and their derivatives اس کے بعد in organic chemistry deal with study of all elements and their compounds except those of compound of carbon and hydrogen and their derivative derivative کا مطلب ہے کہ hydrocarbon اور ان سے جو compound بنے اس کے علاوہ جتنے بھی compound ہے وہاں اگرینک میں study کریں گے باقی آپ نے کاٹ دینا اچھا جی اس کے بعد ہے biochemistry is a branch of chemistry in which we study structure composition and chemical reaction of stuff of sciences found in living organism and effects of human activity on environment and effects of human activity 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 analytical chemistry is a branch of chemistry that deal with the separation and analysis of a sample to identify its compound we sample لیتے ہیں جیسے یہ یہ مارکر میک سامپل ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر یہ چیز پلاسٹک سے اور ہے اور اگر آپ اس کو اندر سے کھولیں تو یہ دیکھیں اس میں اس کے اندر یہ انک بری ہوئی ہے یہ فوم ہے تو یہ ہم نے analysis کیا کہ یہ مارکر ایکچولی کس چیز کا بنا ہوا ہے analytical chemistry کے اندر یہی جو ہے ہم study کرتے ہیں اب آپ لوگوں نے یاد کیا کرنا ہے کہ یہ definition یاد کر لینی ہے یہاں سے اوپر سے آپ نے chemistry کی definition بھی یاد کرنی ہے the branch of science we deal with the composition structure properties and reaction of matter مادہ کی بات ہو رہی ہے مادہ کی composition کیا ہے composition کا مطلب ہوتا ہے بنا کس چیز سے ہوا ہے structure کا مطلب ہوتا ہے کہ اب کرسی اور میز کا structure اور اور ہے ہوتی دونوں لکڑی کی ہیں ٹھیک ہے یہ اور اس کے بعد میں ایک مثال دے رہی ہوں اس کے بعد properties and reaction of matter is called chemistry یہاں chemistry کی definition یاد کرنی ہے اور یہاں جو لفظ italicize ہیں italicize کا مطلب ہوتا ہے جو تیرے لکھی ہوتے ہیں وہاں پہ آپ نے صرف یہ definition یاد کر لینی ہے thank you very much موسیقی موسیقی